کہ ہمیں ایک الگ مسلمان ریاست بنانی چاہیے جب پہلی کیبنٹ بناتے ہیں جنا تو اس میں لاؤ منسٹر جو ہے وہ جو گندر نات بندل ہوتا ہے یہ کیسی اسلامی مملکت ہے جس کا لاؤ منسٹر جو ہے اتنا اہم وہ جو گندر نات بندل نامی آدمی ہے اس کا فورنگ منسٹر چوگری زفراللہ ہے جس کا عقیدہ اس وقت بھی کنٹرو ارشل تھا اور اب تو ہم نے اس کو غیر مسلم قرار دے دیا آئینی طور پر چھے میں سے چھے منسٹر مقرار کیے تھے پہلی کیبنٹ میں جنا دو منسٹر یہ ہے تو یہ کیسی اسلامی مملکت جنا بنا رہے تھے اردو کی کلاس 5 کی جو پنجاب ٹیکس بک ہے اس کے پیج 102 پہ کہتے ہیں کہ ہندو ہمیشہ سے اسلام کے دشمن رہے ہیں پھر یہاں پہ معاشرتی علوم کلاس 4 کی کتاب ہے پنجاب ٹیکس بک اور کہا جاتا ہے کہ ہندو دین جو ہے وہ اچھی چیزیں نہیں سکھاتا ہندوز عورتوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے ان کی عزت نہیں کرتے سوشل سٹاڈیز کی کتاب ہے اور یہ اس میں کہا گیا ہے ہندوز ڈیکلیرڈ دو کانگریس رول از دہ ہندو رول ان سٹارٹی ٹو انلیش ٹیرر اور مسلم اس کے میں آپ کو اپتسام علی زہیر ساہ بہت سارے اگزامپلز دے دیتی ہوں اس طرح کی بات کرنا ٹیکس بکس میں کلاس پانچ میں جو بچہ ہوتا ہے دس گیارہ سال کا ہوتا ہے اگر کوئی ہندو بچہ سکول میں جاتا ہے اور یہ کچھ پڑتا ہے کیا اثر ہوگا اس کے اوپر اور جو مسلمان بچہ اس کے ساتھ بیٹھا پڑھا ہے تو وہ کیا سوچے گا اس کے بارے میں یہ جو ٹیکس بکس میں آپ نے پڑھ کے چیزیں بتائی ہیں یہ چیزیں اور ان کے پیچھے جو سوچ اور فلسفہ ہے وہ پاکستان کو یک جا تو نہیں رکھ سکتا پاکستان ٹوٹ کے آج کل بھی جو پاکستان میں کتنا خرابیاں ہیں بلوچستان میں دیکھ لیں فاتح میں دیکھ لیں جنگ کا شکار ہیں یہ اس قسم کی چیزیں ہمیں بچا کے نہیں ہمیں بچایا ہے نہیں ہمیں وہ انیقی ہمیں اس سے آگے نکلنا چاہیے لیکن یہ اردو لٹریچر کی بات آتی ہے اردو کی کتاب کی بات آتی ہے اس میں ہمیں اردو لٹریچر پڑھانے کے علاوہ اس میں بھی آپ ہمیں اسلامی تاریخ پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں اردو لٹریچر پڑھائیں حافظ سلمان بڑھ صاحب اردو پڑھانی ہے تو کیا لکھیں اس میں میڈی حسن صاحب ان سب کو پڑھائیں اس کے ساتھ سادت حسن منٹو کو بھی پڑھائیں اس کے ساتھ ساتھ حبیب جالب کو بھی پڑھائیں 1971 بنگلہ دیش کا وار کا نام نشان نہیں بلکہ یہ کہا گیا سر اب بات کنیے اس نے یہ کہا گیا ہے 1948 کی جو وار ہوئی تھی 60's میں جو وار ہوئی تھی 1971 کی جو وار ہوئی تھی وہ سب کشمیر کے مطلعے پہ ہوئی تھی یہ اس ٹیکس بک میں موجود ہے آپ مجھے بتائیے کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہمیں اپنے ٹیکس بک کے پر نظر سانی کرنی چاہیے سیدھی سیدھی بات ہے آپ تسلیم کریں یا نہ کریں کہ ہمارا موجودہ جو کریکلم ہے اور ہمارے جو موجودہ ٹیچرز ہیں سکولز کے ان کی جو ٹریننگ ہے یہ لوگ اور یہ کریکلم ایسی نسل ایسی جنریشن بنانے میں کامیاب نہیں ہوگا جو دنیا کی ترقی آفتہ اخوام کا مقابلہ کرسکے ہیں سر میرا تعلق کلاش ویلی سے ہیں اور میرے آپ چاروں سے ایک کوششن ہے ہمارے پاس کلاش ویلی میں گورنمنٹ سکول کے علاوہ کوئی چوئیس نہیں ہوتا اور گورنمنٹ سکولوں میں ہمیں اسلامی سٹیڈی اور اسلامی کمپلسری جو ہے دونوں ہمیں پڑھائے جاتا ہے جس کے لئے میں مدرسوں میں ٹیویشن کرنا پڑتا ہے سر یہ بات ہے ایک تو ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے اوپر سے ہمیں زبردستیں ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے اس کو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لئے منورٹیز کے لئے کوئی اور سبجک رکھا جائے آپ کا یہ مدالبہ بلکل جاہد ہے